گوڈ ایوننگ دوستو سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل وکاس جی کے کلاسز پر دوستو راجستان کی ٹوپک وائی شریج میں ہم راجستان کی جلوائیو کر رہے تھے اور راجستان کی جلوائیو کے ہم نے چیار کلاسیں لے لیے تو جلوائیو سے آپ کا کوئی بھی کیوشن باقی نہیں رہے آج میں آپ کے لیے تھیوری کی کلاس لے گیا ہوں جس میں راجستان کے کمپلیٹ محلوں کو کور کریں گے تو آج کا اپنا پہلا محل دیکھتے ہیں اس کا نام ہے ہوا محل تو ہوا محل کہاں ہے دوستو جیپور میں نرمان کس نے کروایا تھا سترہ سو نینان میں عشوی میں نرمان ہوا تھا اور کس نے کروایا سواہی پرتاب سنگھ نے نرمان کروایا اور جیپور میں جو ہوا محل ہے اس کے واسطوکار پوچھے نہ تو اس کا اتر ہوگا لالچند عستائس کے واسطوکارتے اس کی آکرتی ہوا محل کی کیسی ہے کرسن کے مکٹ کے سیمان پیرامیڈ نومہ پیرامیڈ نومہ اس کی آکرتی ہے اور اس کی منجل پوچھے آپ کو تو یہ پانچ منجلہ عمارت ہے آگے دیکھیں دوستو پانچ منجلہ عمارت کون کون سی ہے ایک بارے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پہلی منجل ہے آپ کی سرد منجل جسے پرتاب منجل بھی پرتاب منجل بھی کہتے ہیں دوسری منجل ہے اس کا نام ہے رتن منجل تیسری منجل ہے چوتھی منجل ہے وہ ہے یہ اپنی پرکاس مندر اور پانچویں جو منجل ہے اس کا نام ہے ہوا محل ہوا محل اس کا لاشٹ منجل کا نام ہوگا آگے دیکھیں دوستو ہوا محل میں 35 جرو کے 953 کھڑکیاں ہے 1983 سے راجستان سرکار کا سنگرالے سنچالیت ہے تو یہ ہوا محل کے بارے میں آپ کے سامنے ساری جانگاری میں نے آپ کو پروائیڈ کروائیے دوستو دیکھتے ہیں آج کا نیسٹ محل دوستو چندر محل چندر محل کہاں ہے چندر محل جیپور میں ہے نرمان کس نے کروایا سوائی جیسنگ نے اس کا نرمان کروایا اس کا دوسرا انے نام ہے سیٹی پہلے سے واسطوکار ہے ویدیادر بھٹا چاری ہے یہ سات منجلہ امارت ہے جبکہ اپنے ہوا محل پانچ منجلہ امارت تھی چندر محل سات منجلہ امارت ہے اس محل کی دیواروں پر جیپور کے راجاؤں کے آدم کا چطر اتکرن ہے دوستو نیسٹ دیکھئے نیسٹ اس محل کی سجاوٹ ہے اس محل کی سجاوٹ ہے سوائی مانشنگ دوارہ جرمن کلاکار اے ایچ مولر دوارہ کروای گئی تھی اس محل کے باہر شتیت دیوانے آم میں بیچ میں سب سے بڑے دو چاندی کے پاتھ رکھے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ساری چندر محل کی جانکاری میں نے آپ کو دی ہے کلاس کیسی لگے دوستو ویڈیو پرسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل سسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ اپنے دوستوں میں سیئر کرنا نیکٹ محل ہے آپ کا دوستو جل محل جل محل کہاں ہے جل محل آپ کے جیپور راجستان کی رازدہ نیمہ ہے جل محل کا نیرمان سوائی جیسنگ نے جیپور شہر کے لیے جلا پورتی کے لیے گربابتی ندی پر بنا کر باند مان ساگر جھیل کا نیرمان کروایا ہے اسی کے مدے یہ جل محل شتیت ہے دوستو اودیس سے کیا تھا جل محل بنوانے کا اشوے مگ یگ میں آمتریت برامنوں کے بسرام اتوب جو یگ کروائی جاتے تھے دوستو اس میں جو برامنوں کو یہ آرام کروانے کے لیے بسرام گرہ کے لیے جگہ نہیں تھی تو جل محل میں یہ بسرام کروایا جاتا تھا نیفٹ محل ہے دوستو ایک جیسے ایک سے نو محل یا ایک جیسے نو محل یہ ایک جیسے نو محل کہاں ہے یہ ہے جیپور میں جیپور میں نیرمان کس نے کروایا تھا سوائی مادو سنگھ نے نیرمان کروایا اور اپنی نو پاسوانوں کے لیے نہر گڑ درگ میں اس کا نیرمان کروایا تھا نو پاسوانے کون کون تھی سورج محل یہ سوری محلوں کے نام کیا کیا ہیں سورج محل چندر پرکاس پھول پرکاس لالٹ پرکاس زوار پرکاس آنند پرکاس بسند پرکاس خسال پرکاس یہ محلوں کے نام ہیں یہ ان کی رانیوں کے بھی نام تھے پاسوانوں کے نام تھے ان کے نام پر نو محلوں کا نیرمان کروایا تھا سوائی مادو سنگھیں دیوتیہ نے آپ کا نیشٹ محل ہے دوستو راج محل راج محل کہاں ہے راج محل ہے اودے پور میں راج محل کہاں ہے اودے پور میں کون سی جل کے کنارے ہے پچھولا جل کی پال پرشتیت ہے نیرمان کس نے کروایا مہاراجہ اودے سنگھ نے نیرمان کروایا راج محل کہاں ہے راج محل آپ کے اودے پور میں ہے پچھولا جل کی پال پر اور نیرمان کروایا تھا یہ دو بر ٹائپ ہو گئے دوستو اس کا نیرمان کروایا مہاراجہ اودے سنگھ نے نیشٹ دیکھئے پرشید اتیاز کر فرگیو سن نے اسے راجستان کے ونسر محل کی سنگیہ دی ہے اگلا محل ہے دوستو جگمندیر پیلیس اودیپور جگمندیر پیلیس اودیپور پچھولا جیل کے مد ایک بڑے ٹاپو پرستی تھے یہ دو منجلہ محلوں کا سموہ ہے یہ کیسے نے اگزام کے لیے ویری ویری امپورٹنٹ ہے دوستو مارک کر لیجئے گا اس میں دو مندیر ہیں ان کا نام ہے جگمندیر اور جگنیواز اس کا نرمان میوارڈ کے مہارانہ کرن سنگھ نے شروع کیا جبکہ اس کے پوتر جگت سنگھ پرثم نے پرن کروایا تھا ساجہ نے اپنے پتا جانگیر کے ویرود کے سمیہ بھی اسی محل میں سرن لی تھی دوستو نیشٹ دیکھئے آگے ہے اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی میں نیمت سے بھاگے سینکوں کو مہاراجہ سوروپ سنگھ نے اسی محل میں سرن دی تھی برتمان میں یہ ہے برتمان میں یہاں لیک پلیس ہوتل شتیت ہے جو سرکار کے دوارا سنچالیت ہے دوستو اگلا محل ہے آپ کا دوستو وہ ہے امید ووان پیلیس جودپور امید ووان پیلیس محل کہاں ہے یہ جودپور میں ہے نیرماتا ہے مہاراجہ امید سنگھ اس محل کی نیم 1928 میں رکھی اور 1934 میں بڑھن کے کمپلیٹ تیار ہوا تھا دوستو اس کا نرمان اکال راتکاریوں کے تہت ہوا تھا چھتر پتھر کا بنے ہونے کے کارنی سے چھتر پیلیس بھی کہتے ہیں تو اپنام اس کا کیا یاد رکھنا ہے آپ کو چھتر پیلیس اس کا اپنام ہوگا آگے دیکھئے یہ وشوے کا سب سے بڑا آوازیہ محل ہے کونسا امید ووان پیلیس ہے جودپور ہے یہ وشوے کا سب سے بڑا آوازیہ محل ہے برتمان میں اس محل میں ایک باغ میں گڑیوں کا سنگرال ہے تتہ دوسرے باغ میں پانچ ستارہ اوٹل بتیسرے باغ میں راج پریوار کا نیواز ہے اگلا محل ہے دوستو آج کا آپ کا ایک تھمبہ محل جودپور ایک تھمبہ محل کہاں ہے یہ جودپور میں نرماتہ تھے مہراجہ آجی چنگ اسے پہری منار کے نام سے بھی جانتے ہیں اپنام اس کا پہری منار ہے نیکسٹ ہے دوستو بیجولائی کے محل بیجولائی کے محل کہاں پڑھیں گے آپ کے جودپور میں استیت ہے اس کے نرماتہ کون تھے مہراجہ تکت سنگ کائلانہ کی پاڑیوں کے مدیش کا نرمان کروایا تھا تکت سنگ وہی مہراجہ ہیں جو اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی جودپور کے راجہ تھے نیکسٹ دوستو موتی محل موتی محل کہاں ہے یہ ہے موتی محل یہ ہے آپ کے میرانگڑ درگ میں میرانگڑ درگ کہاں ہے جودپور میں چڑیا ٹک پاڑی پہ ہے یہ میرانگڑ درگ نرماتہ ہے مہراجہ سور سنگ اور اس محل کی چھتوے دیواروں پر سونے کا باری کام مہراجہ تکت سنگ دوارا کروایا گیا تھا آپ کا اگلا ہے محل دوستو وہ ہے پھول محل یہ پھول محل کہاں ہے یہ بھی جودپور میں ہے میرانگڑ درگ میں نرماتہ مہراجہ آجیت سنگ تھے نیکسٹ ہے دوستو رائی کا باغ پیلیس جودپور رائی کا باغ پیلیس جودپور نرماتہ کون ہے جسوندے جسوند چین پرثم کی پتنی تھی سوامی دیانن سرسوٹی نے اسی محل میں بیٹھ کر جسوند چین کو اپدیس دیئے تھے یہ کیسے بلکل اگزام آف پوائنٹ ویو سے بلکل امپورٹنٹ ہے کہ سوامی دیانن سرسوٹی نے کون سے محل میں بیٹھ کر جسوند چین کو اپدیس دیئے تھے نیکسٹ کیسے دوستو محل آپ کا آجیت باغن پیلیس آجیت باغن پیلیس کہاں ہے آجیت باغن پیلیس یہ آپ کے راجستان کا پرثم ایریٹیز ہوتل ہے یہ جودپور میں ہے نیکسٹ محل ہے آپ کے آج کا کھیتری محل کھیتری محل کہاں ہے یہ کھیتری محل نیم کا تھانا سکر پہلے اب تو نیم کا تھانا ایک جلہ بھی من گئے پہلے کھیتری محل یہ نیم کا تھانا سکر میں اب دیان رکھنا نرماتا نرماتا ان کے بوپال سنگھ ہے یہ محل لکھناو جیسی بول بلائیہ کے لیے پرسید ہے یہ کیسے بہت امپورٹنٹ ہے دوستو یہ لائن لکھناو جیسی بول بلائیہ کے لیے محل پرسید ہے یہ محل جیپور کے ہوا محل کی طرح دکھتا ہے اس لیے اسے سیخہ باتی کا محل بھی اسے سیخہ باتی کا محل بھی کہتے ہیں جہاں کے ساسک عجید شیئے کے سمیں سوامی بیویکا نند اسی محل میں رکے تھے یہ کیسے بار بار ہر پرکشا میں کوئی نہ کوئی پرکشا میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے دوستو عجید شیئے کے سمیں جو سوامی بیویکا نند ہے وہ کون سے محل میں رکے تھے تو اتر ہوگا کھیتری محل میں رکے تھے نیسٹ ہے بادل محل بادل محل کہاں ہے دوستو بادل محل یہ جسل میر میں ہے اس کا نرمانہ اٹھارہ سو چوراسی میں شیلاؤٹوں دوارہ کروایا گیا تھا انہوں نے اسے تتکالین ماراجہ بیری سال کو بھیٹ کر دیا تھا کس نے کیا تھا شیلاؤٹوں نے بیری سال کو یہ محل بادل محل بھیٹ کر دیا تھا یہ محل اتنی انچائی پرستیت ہے کہ ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے ویکتی بادلوں میں ویچرن کر رہا ہو یہ منجل پانچ منجلہ یہ محل پانچ منجلہ عمارت ہے نیسٹ ہے دوستو لالگیڈ پیلیس یہ لالگیڈ پیلیس ہے بکانیر میں نرماتہ کون تھے مہاراجہ گنگا سنگھ نے ان کا نرمان کروایا تھا اپنے پتا لال سنگھ کی سمرتی میں لال پتھر سے نرمیت کروایا ورطمان میں اس محل کے ایک باغ میں پست کالے سنچالی تھے دوستو یاد رکھنا لالگیڈ محل یہ مہاراجہ گنگا سنگھ نے اپنے پتا لال سنگھ کی یاد میں لال پتھروں سے بنوایا تھا آج کا نیکٹ محل ہے دوستو سیلی سیڈ محل یا پہلے سے یہ کہاں ہے البر میں سیلی سیڈ جیل البر کے کنارے اس تیتیس محل کا نرمان مہاراجہ وینے سنگھ نے اٹھارہ سوچورہ سیشوی میں اپنی رانی سیلا کے لئے کروایا تھا اسی کے نام پر سیلی سیڈ اس کا نام رکھا ورطمان میں یہاں راجس سرکار دوارہ سنچالی تین سیتارہ ہوتل نیمیت روپ سے کاریہ رت ہے نیکٹ محل ہے دوستو سریس کا پہلے سے البر سریس کا پہلے البر کا نرمان کروایا تھا مہاراجہ جیشنگ نے اس کا نرمان ڈیوک آف ایڈین برگ کی یاترہ کے ٹھہرنے کے دوران کروایا گیا تھا یہ پرسن بھی امپورٹنٹ ہے دوستو یہ کیسے ڈیوک آف ایڈین برگ کی یاترہ کے دوران کس محل کا نرمان کروایا تو آپ کے سریس کا پہلے سریس کا سہی اتر ہو جائے گا اگلا محل ہے دوستو آج کا شیسودیہ رانی کا محل شیسودیہ رانی کا محل یہ ہے آپ کے راجستان کی رازدانی جیپور میں نرماتا سوائی جیسنگ اور شیسودیہ رانی چندر کمری سے اتمن جو مادوسی پر تھم ہوئے تھے اسی محل میں مادوسی پر تھم کا جنم ہوا تھا یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے دوستو نیکٹ نیکٹ محل آج کا جالی رانی کا محل جالی رانی کا محل کہاں ہے دوستو جالی رانی کا محل کم ملگڑ راج سمند میں ہے نرماتا ماراجہ کنبا نے جالی رانی کا مالیہ بون محل نیکٹ ہے دوستو ابیڑا محل ابیڑا محل کہاں ہے ابیڑا محل ہے چنبل ندی کے کنارے شتیت ہے کوٹہ میں اس کی شتیتی ہوگی ابیڑا محل کی اور نرماتہ ہے ابی سنگھ اور ابیڑا محل کا اپنام پوچھے تو بتا دینا ہڑوتی کا ہوا محل ابیڑا محل کو کہتے ہیں نیکسٹ ہے دوستو ایک تھمیہ محل ایک تھمیہ محل کہا ہے یہ دنگرپور میں ہے جبکہ ایک تھمبا محل کہا تھا جودپور میں ایک تھمبا محل تھا گیب ساگر جیل کے کنارے شتیت ڈنگرپور مہرانہ شیف شیئے نے اپنی ماتا جیان کمری کی یاد میں ایک شیوالے کے روپ میں اس محل کا نرمان کروایا تھا نیکسٹ محل ہے دوستو بنیڑا محل بنیڑا محل کہاں ہے یہ بنیڑا محل بیلوارہ میں ہے جبکہ برتوان سمیہ میں یہ شاہ پورا میں ہوگا دوستو برتوان سمیہ میں شاہ پورا جیلے میں اس کا یہ لوکیشن ہے دوستو نرماتا ہے سردار سنگھ نرماتا کون ہے سردار سنگھ نیکسٹ محل ہے دوستو سامود محل سامود محل کہاں شتیت ہے جیپور میں ہے اور نرماتا بیاری داس ہے نرماتا یاد رکھنا دوستو بیاری داس ہے سامود کے سیس محل میں کاز کا اتی سندر کاریے شیو سیئے نے کروایا تھا شیو سیئے نے نرماتا بیاری سنگھ ہے اور کاز کا کاریے سیو سنگھ نے کروایا تھا نیچٹ ہے دوستو مبارک مہل مبارک مہل صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہاں ہے راجستان کی رازدانی جیپور میں مبارک مہل ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل سسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کرنا آج کے لئے اتنا ہی جیہین جیوارت گوڈ نائٹ